دیکھیں بات ہوگی گرافیکل ریپریزنٹیشن کی اب جتنے بھی فیزیکل کوانٹیز ہم اس کے پرلے ڈسلز کر چکے تھے کی سپیڈ کیا ہے گراسٹی کیا ہے ڈسٹنس کیا ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب ٹائم کیا ہے وہ نہیں بتایا تھا اب سب کو معلوم ہے ٹائم کیا ہوتا ہے تو اس کو گراف کی دورہ کیسے شوکیا جائے تو گرافیکل ریپریزنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بھی کوانٹیٹی ہم نے بھی مان لیا جانکاری ہم کو کرنی ہے کوئی باڈی چل رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ڈسٹنس چینج ہو رہی ہے ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہا ہے ہم نے کہا آپ بتاؤ اس کا اس سمیح ڈسپلیسمنٹ کتنا ہے ٹھیک ہے سمیح کے حساب سے بڑھ رہا ہے پیچھے آ رہا ہے تو ایک تو ہوتا ہے کہ کلکلیسن کرو آپ جوڑ گھٹا نہ کرو گراپ میں کیا ہوتا ہے گراپ میں آپ کیول دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کی لوکیسن کیا ہے نہیں بتا سکتے ہیں جیسے کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو گراپ پہ آپ دیکھتے نہیں ہیں اسکور اور یہ کر کے تو آپ کو ویلیو نہیں دیکھنی پڑتی ہے گراپ سے معلوم ہو یہ والی ٹیم اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے مطلب اس چیز کو آپ ویجولائز کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دو کوانٹیٹی کا جو ویجول ریپریزنٹیشن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گراپکل ریپریزنٹیشن تو سب سے پہلے لکھے گا گراپکل ریپریزنٹیشن اس کے پہلے لکھے گراپکل ریپریزنٹیشن the visual representation of two quantities on a graph the visual representation of two quantities on a graph are called graphical representation are called graphical representation دو quantities ہیں ان کو ایک گراپ پر گراپ پر دو کوانٹی لوگ ہیں single quantities ہوتی نہیں two dimension ہوتا ہے تو ان کو ہم گراپ پر represent کریں اور دیکھیں آپ کو دیکھنے دون ہو جا گا یہ دیکھنے دوری بڑھ رہی ہے x آگے چلا گیا y ادھر چلا گیا اس کو ہم کہتے ہیں graphical representation تو اس کے لئے سب سے پہلا گراپ سٹارٹ ہوگا position time graph position time graph کو ہم s t graph مانیں گے s t graph ہمیں اس میں پڑھانا کیا ہے پہلے تو ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ graph بنتا کیسے ہے اور پھر ہم graph بنانے بعد نکالیں گے کہ graph بنے گا تو graph کی مدد سے آپ کو ملے گا کیا graph بنے گا کیسے اور دوسرے graph کی مدد سے آپ نکالیں گے کیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لکھئے heading پڑ گئی position time graph جس کو کی s t graph کہتے ہیں position بولے تو displacement time مطلب جانتے ہیں آپ s t graph تو ہم الگ الگ body کے s t graph الگ الگ condition پہ s t graph بنانے جا رہے ہیں کوئی body چل رہی ہے ٹھیک ہے اور time کے ساتھ ساتھ اس کی position location چینج ہو رہی ہے تو ایسی body کی جو ہے graph کیا ہوگا کوئی body رکھی بھی ہے نہیں چل رہی ہے moment نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو رکھے ہونے پہ دو condition یہ آپ پر ہو سکتے ہیں ہم جب کسی بھی body کا displacement نکالتے ہیں ہم کو بتانا پڑتا ہے نا کہ کہاں سے نکال رہے ہو کیسے کم چل جائے گا آپ نے کہا یہاں سے لکھنو ساٹھ کلو میٹر ہے پہنچ جاؤ گے آپ تو پہنچی جاؤ گے Jackson تاریم پڑی گے نا لیکن اگر آپ لکھنو کی position بتانا چاہتے ہو تو آپ کو ایک reference point لینا پڑے گا نا کہاں سے آپ بتا رہے ہو ساٹھ کلو میٹر تو کہنے کا مطلب کسی body کی اگر آپ کو position بتانی ہے تو آپ کو ایک reference line لینی پڑے گی اس reference line سے آپ دوری بتاؤ گے نا تمہارے ہم جہاں کھڑے یہی ایک reference line ہے اب reference point لے لیں گے تو ہم جہاں کھڑے وہاں تم کو اسے کھڑے ہو جاؤ گے جگہ نہیں ہے تو ہم نے ایک line لے لی ہے یہ origin ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر کہ ہم displacement بتا رہے ہیں تو سب سے پہلا لکھئے position time graph جہاں پر position time آئے گا وہاں st لکھیں گے st کا مطلب position time graph تو سب سے پہلا ہم نکالے جا رہے ہیں st graph for stationary body stationary body stationary body stationary body مطلب stationary shop پہ جو بنتی ہے اس stationary اور اس stationary میں کیا انتر ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا ایک stationary shop ہوتی ہے اور ایک stationary body ہے دونوں میں انتر کیا ہے دونوں کی میننگ میں کیا انتر ہے کیسے جانوں گے یہ والا stationary ہے وہ والا stationary ہے پڑھ کے سنجھ میں آتا ہے کہ stationary shop بتا جا رہا ہے کہ stationary body بتا جائے کیسے کیا انتر ہوتا ہے بہت دونوں ہم نے یہ نہیں کہا ایک stationary shop ہوتی ہے تو آپ کیسے جانوں گے کون سی body ہے یہ کہیں word لکھا ہے stationary تو آپ کیا جانے کہ کس stationary کے بارے میں بات کر رہے ہیں سنٹنس پڑھ کے بارے ہوں گے جی نہیں ایک ان دونوں کی spelling میں mistake انتر ہوتا ہے ایک میں ery ہوتا ہے ایک میں ary ہوتا ہے یہ نہیں معلوم تھا ان انگلیس ویڈیو والوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ stationary میں جو دو ورڈ ہیں ایک stationary shop ہے اور ایک رکی بھی body کو stationary کہتے ہیں دونوں میں انتر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ stationary ary ہوتا ہے جو رکا ہوا ہوتا ہے اور ery وہ دکان ہوتی ہے جہاں پر وہ stationary shop ہوتی ہے very good ٹھیک ہے تو ہم s t graph بتانے جا رہے ہیں stationary body اب جڑا یہاں پر ایک دیکھت ہے اس کو باہر کرو دیکھیں stationary body کی بھی دو position ہے ہو سکتا ہے کہ جہاں میں نے reference line لیا ہے body وہی پر رکھی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے ہم سے دو میٹر دور بیٹھے ہیں اور سمیے کے ساتھ ہم دیکھ رہا ہے آپ دو ہی میٹر دور بیٹھے ہو ٹھیک ہے تو اس کے graph دو طریقے سے ہوں گے جیسے ایک تو یہ graph بنے گا ہے graph کیسے بنے گا ایک axis ہوگی x axis اور ایک axis ہوگی y axis x axis کو ہم مانیں گے time axis اور اس کو مانیں گے ہم displacement axis ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہے time 0 0 ایک سکنڈ دو سکنڈ تین سکنڈ چار سکنڈ پان سکنڈ اب یہاں value تو دی نہیں ہے کہ ہم آپ کو graph کھیج دیں value اپنے مند سے آپ کو لینی پڑے گی آپ جس میں time دیکھنا شروع کیے وہ time 0 ہوگا zero time پہ body کہاں ہے ہم نے کہا ہم سے s distance پر body یہاں پر ہے سمجھ لیجئے گا ایک سکنڈ بعد s distance پر ہے دو سکنڈ بعد s distance پر ہے تین سکنڈ بعد s distance پر ہے تین point کو ملائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا ایک line ملے گی parallel to time axis ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کو کسی stationary body کی graph کھیجنا ہو s t graph تو آپ کو graph کیسا ملے گا we get a line یعنی آپ لکھیں گے we get a line we get a line parallel to time axis parallel to t axis time axis کے parallel بلے گی ٹھیک ہے یہاں پر already جب ہم time دیکھنا شروع کیے تھے نا تو body ہم سے s دوری پر تھی یعنی ملے دو میٹر پہ تھی اگر اس کو آپ کوئی value ملے value ملے کی کوئی ضرور ہے نہیں ایسے ہم نے اسی ملے time displacement graph تو ہم نے s مان لیا یا دو میٹر مان لیا یہ zero ہے یہ one ہے یہ دو ہے یہ تین ہے یا چار ہے ایسے مان لیتے ہیں ٹھیک مان لیتے ہیں یہ میٹر میں ہم مان رہے ہیں اور یہ time کا ہے مان رہے ہیں ہم second میں تو zero جب ہم نے مانا جب گھڑی دیکھی تو اب ہم سے دو میٹر دور تھے ایک second بعد دو میٹر دور تھے دو second بعد دو میٹر دور تھے تین سکھنٹ بعد دو میٹر دور تھے تو آپ کو جو graph ملے گا وہ parallel to time axis سے ایک line ملے گی ٹھیک ہے ایک case یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جیسے مالیہ ہم نے time دیکھنا شروع کیا ہم اب time کو t مان لیں گے اور اس کو s مان لیں ہم x axis کا نام ہی دیتے ہیں t axis یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں پر displacement کتنا ہے zero ہے یعنی آپ جس reference line سے ہم آپ کی دوری نام رہے ایک line کھیج دی ہے اور آپ یہ پر رہیں ایک second بعد آپ یہ پر رہیں اس line پر رہیں نا کیونکہ time axis پر s کی value کیا ہوگی zero ہوگی جیسے x x zero ہوتا ہے تو آپ کو یہ line آئیسی ملے گی موٹی بنا دیں گے ایک second 2 second 3 second یہ line آپ ملے گی یعنی یہاں پر body stationary ہے لیکن شروع سے origin line ہے تھوڑی سے دور ہے اور یہاں پر origin پر رکھا ہوا ہے دونوں آپ points ڈرائی کر لیجی گا اب پہلا st graph ہو گیا کس body کے لیے نکالا stationary body کے لیے اب دوسرا لکھیں for uniform motion یہ heading st graph for the body having uniform motion پورا لگ st graph for the body having uniform motion st graph for the body for the body having uniform motion uniform motion کا مطلب کیا ہوتا ہے school کی uniform پہن کر کے چل نا uniform motion کا مطلب کیا ہوتا سب سمجھ میں آ رہا کچھ کچھ پہنچانا ہوا لگ رہا ہے لیکن exact اس کا مطلب کیا ہوتا کیا لکھیں گے آپ same time interval میں اگر کوئی body same distance cover کرتی ہے آپ ایک second میں دو میٹر چلتے ہیں تو آپ کی speed کتنی ہے دو میٹر پر second اگلے ایک second دو میٹر چلتے ہیں اگلے second دو میٹر چلتے ہیں تو ہر second دو میٹر آپ چل رہے ہیں تو آپ کی speed کیسی ہے uniform motion ہے اب uniform motion میں بھی دو پرگار کے گراب بن سکتے ہیں گراب بک میں لگ بگ ایک ہی دیا رہتا ہے لیکن ہم دو پرگار کے گراب بتا رہے ہیں دیکھیں سمجھ یہ آپ گراب بتا رہے ہیں ٹھیک یہ time axis ہے یہ displacement axis ٹھیک ہے ہم zero سے start کر رہے ہیں تو جب time zero تھا آپ کا displacement کتنا تھا zero ایک second بعد کچھ ہوا دو second بعد کچھ ہوا تیس second بعد کچھ ہوا ہر second displacement کتنا ہو رہا ہے سیم ہو رہا ہے تو آپ گراب یہاں پر ہے یہ گراب کیسا ہے یہ گراب یسٹی گراب ہے اس کا جس میں body uniform motion کر رہی ہے مطلب time displacement graph اس پرکار سے یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے اب جرہ دیکھیں اس سے یہ جو ہے graph ہو گیا اب graph کی مطلب سے ہم نکال کیا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا کہ suppose کسی time body یہاں پر تھی کس point پر تھی a point time کتنا تھا time t1 displacement کتنا تھا displacement s1 تھوڑی دیر بعد body یہاں پہنچ گئی b point time کتنا تھا time t2 displacement کتنا تھا displacement تھا s2 اب جرہ دیکھو a سے b تک پہنچنے میں کتنا time اس کو لگا t2 minus t1 اور کتنا displacement ہوا ہے s2 minus s1 اگر میں آپ سے کہوں s2 minus s1 upon t2 minus t1 نکالو یہ کیا نکلا ہے یہ کیا چیز یہ کیا چیز ہے displacement upon time interval یعنی یہ آپ کا نکلا ہے delta s upon delta t اور نہیں ابھی ہم velocity کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس graph کے حصاف سے یہ کیا نکلا ہے اگر یہ line time axis جس آپ time 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 سے theta angle بنائے یہ angle بھی theta ہوگا کیوں دونوں theta کیوں ہوں گے کیا نام ہوگا یہ دونوں equal کیوں ہیں ان کے نام کیا ہیں اب یہ نمی نہیں معلوم basic concept والا ہے یہ چیز کیا رام ان کا ہوگا 11th student کو یہ نہیں معلوم ہے کہ theta equal کیوں ہے very good اور taken maths موٹی موٹی کتاب اس کو corresponding angle کرتے ہیں یہ line اس کے paddle ہے اگر دو line پی ہوتی ہیں اور کوئی بھی transversal line اس کو cut کرتی ہے تو ایک ہی طرف کے angle کیا کھلاتے ہیں corresponding angle کہتے ہیں یہ پوچھا نہیں جائے corresponding angle کہا ہے ہم یاد کریں نہیں پوچھا جائے گا تو اس کو آپ 10 theta کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے 10 theta is equal to perpendicular upon base ہوتا ہے 10 کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی line اگر x axis تار theta angle بناتی ہے تو 10 theta کیا کہلاتا ہے 10 theta اس line کا کیا کہلاتا ہے slope کہلاتا ہے یعنی a b کا slope ہے slope of a b اور یہی velocity ہے کیا سیکھا آپ نے کہ اگر کوئی body uniform motion کر رہی ہے اور time axis کے بیچ میں graph ایسا بنے گا اور اگر اس line کا slope نکال لیں تو what you get the velocity آپ اس value کچھ نہیں نکال لیں slope بن جائے گا یعنی آپ نے کیا دیکھا کہ اگر st graph ہے تو اس graph میں uniform body uniform motions میں ہے دیکھ تو graph ایسے بنے گا یہ straight line ہے ایسے بنے گا آپ کہیں گے ایسے بنے گا گے تو کئیسے بنے گا آپ وہاں سے دیکھ جائے گا اور اس کا slope نکال کے آپ کو اس کا velocity مل جائے آپ ایک چیز noting بنا دیتے ہیں کیا آپ کہہ سکتے ہو greater the slope has greater the velocity کہہ سکتے ہو نا greater the slope has greater the velocity greater the velocity یعنی کسی body کا slope ہے جو graph بنایا آپ نے اس کی جس کیوں بھائی ایسے کیسے کہہ دیا آپ نے مطلب یہ بتائیے کہ theta کی value آتی ہے نا اگر theta بڑھے گا تو tan کی value بڑھے گی یا گھٹے گی معلوم ہے نا کس کی بڑھتی ہے value کس کی گھٹی ہے 6 trigramatical function ہے sin cos tan cos cos cot اس میں کتنے trigramatical function ہیں جن کی value angle کے بڑھنے پر بڑھتی ہے اور کس میں گھٹتی ہے اس کو کہہ دیا آپ نے بڑھے گا اور بھائی جات تکہ صحیح لگ گیا اتنا معلوم ہے آپ کو اب یاد کرنے کا طریقہ ہم بتا دے ہاں جی cos 0 degree کی value کیا زیرو کیا دیکھا آپ نے angle بڑھا اور value کم ہو گئی یعنی cos میں angle کے بڑھنے پر value کم ہو جاتی ہے آپ یاد کرنے کا بڑھی طریقہ میں بتا دوں جتنے بھی trigramatical ratio ہیں c سے start ہوتے ہیں cos cot cos اس میں یہی rule follow ہو گا angle بڑھے گا value گھٹے گی اور جو بچیں sign 10 اور sec اس میں angle بڑھے گا value بڑھے گی تیٹا بڑھے گا 10 کی value بڑھے گی اور 10 کی value آپ دے کیا رہی ہے velocity دے رہی ہے اچھا چلی یہ لکھتو لیا greater the slope ہے greater the velocity اب اگر ہم آپ سے گراف بنائیں یہ time displacement گراف ہے اور ہم کہیں یہ body یہ جارہی ہے یہ اور ایک body یہ جارہی ہے یہ body a جارہی ہے یہ body b جارہی ہے اور آپ سے کہیں یہ بتاؤ a اور b دو body میں سے کس کی بلاس کی زیادہ ہے تو کیا کہیں ثیٹا 2 ہے ثیٹا 2 greater than ثیٹا 1 ہے تو 10 لگا دیں گے 10 ثیٹا 2 greater than 10 ثیٹا 1 ہے تو velocity v2 برابر v1 ہے یعنی velocity of v is greater than velocity of e ہم نے جانبوس اس کو بڑا بنایا کیونکہ 70% student a کو بتاتے کیوں یہ لمبی line ہے line نکالنے کے لئے آپ کو st graph میں s اور t کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو theta دیا ہے تو کام چل جائے گا ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے st graph for the body having non uniform motion non uniform motion کا مطلب کیا ہوتا ہے same time interval same distance cover نہ کرے پہلے second 2 meter چلا تو چار meter per second یعنی کی velocity change ہو رہی ہے نا velocity change ہونے کو کیا کہا جاتا ہے accelerate ہو نا ہے تو یہاں پر ایک خاص بات ہے اس میں ہم acceleration جو لے رہے ہیں وہ uniformly acceleration لیں گے uniformly accelerated body accelerated body uniformly accelerated body مطلب velocity تو change ہو رہی ہے velocity ہو رہی مطلب ہر second اس کے دورہ جو cover کیا گیا distance ہو change ہو رہا ہے پہلے second 2 meter یعنی اس speed 2 meter per second اگلے second 3 meter speed 3 meter per second اگلے second 4 meter speed 4 meter per second یعنی ہر second اس speed 1 meter per second بڑھ رہی ہے اور ہر second جتنی speed بڑھتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں acceleration rate of change of velocity تو ہم acceleration کون سے لے رہے ہیں uniformly accelerated motion ٹھیک ہے accelerated motion body نہیں uniform accelerated motion لے رہے ہیں تو اس میں graph کیسے بنے گا تو دیکھے دیان سے یہ time axis ہے یہ displacement axis ہے اب graph کیسے یہاں پہ بنائیں گے دیکھو دیان سے مالیا body یہاں چلنا سرو کیا تو ایسے ٹیڑی میڑی جائے گی value change ہوتی جائے گی نا پتہ نہیں ہر second اس کا time کے حساب سیم ہے یا بڑھ رہا ہے ہر second change ہو رہا ہے نا یہ uniformly accelerated motion ہے اور non uniform motion ہے اب جرہ سمجھے کی کوشش کرو یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہم body کو پکڑے a point پر ہم نے کہای جب body یہاں پر تھی time کتنا تھا t1 اور displacement کتنا تھا s1 تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا body یہاں پر تھی b point time کتنا تھا t2 اور displacement کتنا تھا s2 یہاں a پر تھی یہاں پر b تھی a سے b تک جانے میں time کتنا change ہوا t2 minus t1 displacement کتنا change ہوا ہے delta s مان لیتے ہیں اور اس کو فیلال ایسے a سے b کو ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب بتائیے یہاں پر a سے b تک جانے پر velocity نکلے گی velocity ہم لکھ رہے ہیں لیکن غلط لکھ رہے ہیں velocity آپ کو کیا دیتی slope اس کا slope نکال لیں گے velocity آپ کو مل جائے گی یعنی velocity آپ کو کیا دے گی slope of a b کیا body جس راستے کو ہم دکھا رہے ہیں گراف میں یہ دکھا رہا رہا ہے سٹیٹ لائن تو کیا body ادھر گئی ہے ادھر تو نہیں گئی ہے نا وہ گھوم کے گئی ہے نا سے curve میں گئی ہے اور curve میں 10 تو لگا نہیں سکتے ہیں تو یہ ایچولی میں بہت small distance لیتے ہیں تو یہ average velocity نکلتی ہے کیا نکلتی یہاں سے یعنی یہاں پر exact velocity آپ نہیں نکال سکتے تو slope نکال لے کا فارمولہ تو ہی ہوتا ہے bc upon ac delta v upon delta s سوری delta s upon delta t تو یہ آپ کو اگر uniformly motion نہیں ہے non uniform motion ہے لیکن شرط اس کے ساتھ لگی ہے کہ uniformly accelerated motion ہونا چاہیے کہ ایک سکنڈ میں دو میٹر چلے 2 میٹر پر سکنڈ سپیڈ ہے اگلے 5 میٹر چل گئے 5 میٹر پر سکنڈ سکنڈ آگے دیکھا نہیں آگے بجلی کا کمبہ تا بھائی ساب لڑ گئے اگلے سکنڈ جیرو ہو گئی سپیڈ کتنی ہو گئی ایسے نہیں چلے گا مطب نان uniform ہو ہر سکنڈ سیم time interval میں سیم distance کورنا ہو لیکن جو motion جو velocity ہو اس میں acceleration ہو ہون uniform ہو ہون چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں instantaneous velocity instantaneous velocity اس کے پہلے پیچھے بھی ہم بتا چکے تھے instantaneous velocity کیا ہوتی instantaneous velocity اگر ہندی لکھیں گے تو ہم نے ایک ساتھ لکھی تھی کیا لکھا تھا ہندی میں کیا کہتے اس کو تا چھڑک تت کال instantaneous اگر velocity instantaneous velocity تو instantaneous velocity نکالنے کے لئے گراف کس کے کس کے بھی چھتنا پڑے گا گراف تو s t کے بھی چھتنا پڑے گا ٹھیک ہے s t کے بھی آپ نے گراف کیس دیا لیکن ہو سکتا ہے و uniform motion ہو سکتا ہے non uniform motion ہو تو یعنی کہ یہاں پر instantaneous velocity نکالنے کے لئے فارمولا تو ہی نکالیں کہ delta v upon delta t لیکن آپ تتکال اس کی velocity نکال لائے at any instant نکال لائے time change بہت ہی بہت ہی small ہے تو یہاں پر لکھا کیا جائے گا limit delta t tends to zero لکھا جاتا ہے کل ہم نے بات کی تھی کی delta t zero ہو گا نہیں لیکن very small change ہوتا ہے اور جب بہت small change ہوتا ہے تو دیلٹا t یہ ds by dt ہو جائے گا physics میں اس کو ہم differentiation کہتے ہیں کیا دھنا اب کیا ہوتا differentiation و بعد مت آج جائے گا تو یہ instantaneous velocity دیکھیں کوئی body motion میں ہے اس کی پاس velocity ہے کیسے آپ کو معلوم آپ جو reference line ہے جہاں سے آپ اس کی دوری نا پر change ہو رہی ہے ہر بار ہر second change ہوتی جا رہی ہے دور جا رہا ہے پھر دور دور ٹھیک ہے اگر وہ آپ کی طرف آ رہا ہے تب کیا اس میں velocity نہیں ہے تو وہ ہوتی ہوتی ہے اگر نگیٹیو velocity نگیٹیو نگیٹیو velocity کا مطلب سمجھ ہے کیا ہوتا ہے یہ کہیں کی نیوز آئی تھی ہم کو یاد نہیں ہے بھائی صاحب کی جیپ خراب ہو گئی تھی بھائی صاحب اگلا گیر اس کا خراب ہو گیا تھا پچھلا گیر صحیح تھا تو گاڑی آگے بڑھ نہیں رہی تھی تو بھائی صاحب نے کیا کیا گھر تو پہنچ نہیں تھا تو گھر گیر چلا گیر اور اتنا ان کو اچھا لگا کہ تب سے بھائی گیر میں اس طرف آ رہی ہے آپ جہاں کھڑے ہیں یہ ارجن ہے آپ کھڑے ہیں لائن ایسے بتا دی تو آپ اتنے لمبے تھوڑے کھڑے ہیں کوئی لیٹے تھوڑے ہنوان جی ہیں جی لیٹ گئے بھیم نکل نہیں پا رہے پوچھ پیلا دی ہنوان جی بیٹے ہیں اور پوچھ پیلا پیلا دور ہیں اور تھوڑی تیر بعد دیکھ آ رہا انیس سترہ سولہ آ رہے ہیں تو ہر ٹائم میں آپ کا displacement چینج ہو رہا ہے تو کیا آپ کے پاس ویلاشتی نہیں ہے ہے نا اب آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو آپ کی ویلاشتی کیا کہلائی نگیٹیو کہلائی گی یعنی اگر کوئی باڈی ریفرنس لائن کی طرف آتی ہے اس کی ویلاشتی کیا گلاتی ہے نگیٹیو گلاتی تو لکھیں if the body is returning towards initial position if the body is returning towards initial position if the body is returning towards initial position then اب then میں پہلے سن لو پھر ہم then کے بار دن دن بتائیں دیکھو یہ time axis ہے ہے نا یہ displacement axis ہے یہ آپ origin ہے یعنی یہی سے آپ distance ناپ رہو تو body پہلے کہاں تھی آپ سے دور تھی تو ہم نے کہاں باڈی کہاں پر تھی بہت دور یہاں پہ تھی ایک second بعد دوری کم ہوئی دوری کم ہوئی دوری کم ہوئی تھی رہی time axis سے ایسے نہ پہ کیا ایسے نہ پہ ہمیسی angle anti کلا کوئی نہ پہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے نہ پہ گی ٹائم تو theta یہاں کیا ہوگا greater than 90 ہوگا نہیں ہوگا تو اگر تو لکھئے گا کیا لکھا آپ نے towards initial position and its slope theta is greater than 90 degree its slope theta is greater than 90 degree اس کا جو slope ہوگا theta 90 degree سے بڑھا ہوگا then then velocity v is equal to 10 theta ہوگا نا اور theta چونکہ 90 degree سے بڑھا ہے تو velocity کیسی آئے گی negative آئے گی مطا اگر body origin initial line ہے اس کی طرف آ رہی ہے تو اس کا theta ہوگا 90 سے بڑھا ہوگا velocity body کی negative ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا graph ہوا کس کے بیچ میں s t graph ہوا s اور t کے بیچ میں graph ہوا کیسی کہی کیا کیا سیکھا اس میں کیسی کہی کیا کہی کیا سبجیکٹ دیکھیں velocity time graph velocity کیسی velocity الگ ترقے کی ہوتی ہے بھائی ایک uniform velocity ہوتی ہے کیا آپ نے کیا کیا کہ constant 20 سڑک پہ ہوئے گاڑی کی رفتار اسی پہ دھر دی اسی ہی چلانا ہے آپ سامنے والا ہٹے نہ ہٹے آپ اپنے آپ ہٹ جاؤ گے الگ کی بات ہے کبھی سامنے والا نہیں ہٹتا ہے تو چلانے والے کو ہٹ نہ پڑتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر second آپ کی velocity change ہو رہی ہے velocity کی change ہونے کو کیا کہا جاتا ہے body acceleration کا ہو نا یہ کہتے ہے نا تو پہلے ہم بات کریں velocity time graph کیسی velocity لیں گے for uniform motion for uniform motion ایک بات دھیان رکھے گا کہ time displacement graph ہم نہیں بتایا اس میں بھی graph ہی بنے گا آپ نے پتا کہیں پر دیکھ لیا یہ دیکھ لیا ایسے یہ دیکھ گراف ہے گراف نہیں دیکھ لو کس کے بھی graph کی چاہ ہوا ہو سکتا xy کے بھی graph ہو سکتا آدمی کے height اور weight کے بیچ میں graph کی چاہو height اور weight کا بھی graph ہوتا ہے نا کہ height کے حساب weight کتنا ہو چاہیے ایک standard ہوتا نا بائلو جی پڑھا ہوگا کیا کہتی ہے ہر ایک inch میں ایک kg ہو na چاہیے آپ کی height اگر ایک inch ہے تو آپ کا بجن ایک kg ہونا چاہیے اگر 5 feet کے ہیں تو 5 feet 60 inch کے ہیں تو آپ بجن 60 kg ہونا چاہیے ایک بھائی صاحب تھے بھائی صاحب نہ گئی ہے دادا گئی ہے ان کا بجن تھا 110 kg سائل تو ڈاکٹر نکا بھی بجن بہت زیادہ ہے تو وہ کہتے تھے ہماری height 60 60 60 50 قریب تھے ساڑھے 60 پونے 70 فٹ کے ہم ہیں اتنی بڑی بڑی ہڈیاں ہیں انہیں روکنے کے لئے اگر مانس نہیں ہوگا تو ہڈیاں آئی چا نہیں ہو جائیں گے وہ اپنے کو یہ define کر رہے تھے کہ میرا جو weight ہے وہ ٹھیک ہے اس کو زیادہ نہ کہا جائے وہ الگ بات ہے چلتے پھرتے رہے وہ نام نہیں لیں گے تو پہلے ہم بات کریں کہ far uniform motion far uniform motion کا مطلب سمجھ گا کیا لفڑا ہے گراب کیسے کھچے گا گراب سے آپ نکال کیا سکتے ہو یہ کون سے axis ہوگی ٹھیک ہے چونکہ ہم equation motion پڑھتے ہے اس میں u کیا ہوتا ہے initial velocity v کیا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے یہ velocity ہے دیکھیں دیان سے اب آپ نے time دیکھنا سرو کیا تو body velocity کتنی تھی v تھی مال v کی value یہ velocity ہے اور یہ مال میٹر پر second میں ہے یہ time ہے سپیڈ مال یا 10 ہے 10 میٹر پر سکن ٹھیک ہے دس میٹر پر سکن ٹھیک ٹھیک سپیڈ ہوتی ہے ایک سکن میں دس میٹر ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں نکال دو تو وہ زیادہ ہو جائے گی ساٹھ زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک سکن بعد دس دو سکن بات دس تین سکن بات دس تو آپ کو کیا ملے گا ایک لائن ملے گی پیرلل ٹو ٹائم ایک سکن آپ کو لگے گا آئی سی آئی سی لائن کس کے لئے ملتی تھی سٹیشنری باڈی کیلئے ملتی تھی گراف میں ہم نے گراف پیرلل ٹائم ایکس اب اس سے ملے گا کیا آپ درست ساؤدھان اب یہ نہیں کہنا کہ اس پیر گراف نہیں منایا یہاں سے اگر اس پوائنٹ پہ آگے یہاں ویلاشی کتنی ہو جائے گی زیرو اور آپ اسی لائن پہ پوائنٹ رکھتے جاؤ تو ویلاشی کتنی رہے زیرو تھوڑے آپ کو لینا ہے یہاں ٹائم دکھا دوگے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ ایسے دکھا دوگے اب دیکھو یہ تو ہو گیا کہ اگر کوئی باڈی یونی فار موشن میں ہے تو اس کا ٹائم ویلاشی گراف بنتا کیسے ہے اسے ٹائم کتنا ہے ٹی ون تھوڑی دیر بعد باڈی کہاں پہنچ گئی بی پوائنٹ پر ویلاشی وہاں بھی کتنی ہے وی ٹائم کتنا ہے ٹی ٹو ہم نے اس کا نام دے دیا بی ڈیس اس کا نام دے دیا ای ڈیس اب اے سے بی تک باڈی گئی ہے تو اس کا ڈیس پلیس مینڈ کتنا ہوا ہے تو ڈیس پلیس مینڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے وی الاسٹی ٹائم انٹرو بای وی الاسٹی کا فارمولا ہوتا ہے وی الاسٹی انٹرو ٹائم انٹرو ٹائم انٹرو یہاں لکھ رہا ہوں یہاں جگہ گیرے ہو تو اس گیرے interval یہاں سے یہاں تک گیا ہے نا تو یہاں سے یہاں تک time interval کتنا ہوا ہے t2 minus t1 یعنی t2 minus t1 جب آپ گراف کو دیکھو یہاں سے گراف میں جو v ہے نا وہ کونسے line بتا رہی ہے یہ line v دیتی ہے نا a dash یعنی کی v کیا لے سکتے ہیں a dash اور time interval آپ کا کیا ہے یا تو یہ لکھو یا تو یہ لکھو a dash b dash کیا بتا سکتے ہو a dash into a dash b dash کیا دیتا ہے آپ کو کیا چیز ہے یہ یہ جو shape ہم نے بنایا ہے shape کیسا بنا ہوا ہے rectangle ہے نا اور rectangle میں this side into this side کیا ملتا ہے area ملتا ہے نا تو یعنی آپ کو ملے گا area a b b dash a dash کیا دیکھا آپ نے کہ اگر uniform motion ہے body کا اور uniform motion میں body move کر رہی ہے تو body ایک point سے دوسری point تک جائے گی تو اگر کسی time interval میں اس نے کتنا displacement اور کیا نکالنا ہے تو آپ جس path پہ body جا رہی ہے اور time access کہ بھی اس کا area نکال لو اور آپ کو displacement مل جائے گا بات ان میں آگئی note کریے تک سن مل جائے گا تو بھی اس کا کیا یدی جائے گی